حبیب صاحب یہ جو آٹھ ججز کو خطوط موصول ہوئے ہیں آپ کو اس کا کیا مقصد لگ رہا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عدالت کو تھریٹ کیا گیا ہے پاکستان میں سازشیں سازشی تھیوریاں پہلے ہم زیادہ دیکھا کرتے تھے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سازشیں بھی کچھ عجیب و غریب قسم کی ہوتی چلے فلمی قسم کی سازشیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے اسی طرح کی کچھ شکایات وہ لیکن اس طرح نہیں تھا کہ کسی نے کوئی بندوق رکھ دی تھی یا کسی نے کچھ اور کام کیا تھا آپ دیکھ لیے کہ چھے ججز نے شکایت کی اور آج آٹھ کے آٹھ ججز کو کوئی کیمیکل بھیج دیا گیا ہے اب ظاہر ہے وہ انتراکس ہے یا کچھ جان لیوہ کیمیکل ہے انتراکس ہی لکھا جو کچھ بھی ہے اب اہم ترین بات یہ ہے کہ آخر یہ بھیجنے والا کون ہے اب یہ یہ ایک سوچنے کی بات ہے یہ بیسیک جو پور کی پورا سوال ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ بھیجنے والا کون ہے اور اس طرح کا کیمیکل کوئی بازار میں تو نہیں ملتا نا ٹھیک ہے نا یہ کیمیکل کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی آنکھ دکان سے مل جائے کسی دکان پہ جائے اور سے کہے یار دو انتراکس کے پیکٹ دے رہا یا کچھ ایسا پہ ایسی چیز دے رہا جس سے آنکھوں میں جلن ہو یا کچھ اور پرابلم ہو یا بندہ جو ہے خدا نخواستہ اس کی موت واقعہ ہو جائے یہ ایسی چیز تو نہیں ہے تو یہ تو کوئی مخصوص کیمیکل ہے کوئی مخصوص چیز ہے اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر آخر ایسی سازش کون کر رہا ہے ہمیں یہ پاکستان کی عدلیہ کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور کیا اس کے بعد ہمیں اپنی عدلیہ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو واقعہ ہے نا جو یہ کیمیکل والا ہے اس کے بعد مجھے وہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے جو ہمارے چھے ججز نے سنانباد ہائی کورٹ کے اپنے خط میں لکھی تھی کہ آپ ایک کنونشن بلائیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک پوری کی پوری ہائی کورٹ کو آپ نے تھریٹ کیا ہے کسی نہ کسی نے اور کسی نے تھریٹ کر کے پوری کی پوری ہائی کورٹ کو ایک قسم کا مفلوج کرنے کی کوشش کیا ہے نا وہ تو ہمارے جد سائبان انشاءاللہ لزیز ڈٹے رہیں گے لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی انسانی بشری کمزوری بھی تو ہو سکتی ہے ابھی یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے اس کے آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں آپ ذرا خدشات کا ان خدشات کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ خدشات کو آگے بڑھاتے چلے جائیں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جج کے بارے میں ایک کسی بھی جج کو مجبور کرنے کے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتا اور یہ ہمیشہ اللہ متناہی ہوتے ہیں اب ان کو کون ثابت کرے گا کیا کیا کوئی ایسا شخص جو لفافے رک گیا وہ آپ کے خیال میں وہی سب ذمہ دار ہوگا ٹھیک ہے نا دیفنیٹلی آٹھ ججوں کو ایک مخصوص کیمیکل بھیجنا اور بھیک وقت بھیجنا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے اس کے پیچھے تو آپ کو کوئی بڑی یعنی ایک توقع ہے کہ کوئی بڑا پلان ہوگا اور اس کی تحقیقات بھی بڑے پیمانے پر ہونی چاہیے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اب شاید سارے ججز کو اکٹھا ہونا پڑے گا نہ صرف ان ججز کو جو سپریم کورٹ پہ ہیں بلکہ تمام ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اکٹھا کر کے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ انہیں اتمنان دلائیں کہ جناب آپ کی کوئی دقیقہ فروغزاشت نہیں کیا حکومت کیسے کرے گی حبیب صاحب وہ تو انچائج ہے جت کے خط پر ہی شکوک و شباد کا اظہار کر رہی ہے دیکھیں اس کے بعد ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ وہ بمنزلہ والد کے ہیں اپنی پوری جڑیشری کے لیے ٹھیک ہے نا تو ان کی حیثیت ہے نا تو انہیں اپنی اس پدرانہ حیثیت اور اپنی بزرگانہ حیثیت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور انہیں تمام لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جناب اختلافات تو ہوتے رہیں گے ایک فیصلہ آپ کے خیال میں ایسے ہو سکتا ہے میرے خیال میں ویسے ہو سکتا ہے یہ اختلافات تو چلتے رہیں گے لیکن انصاف کی ڈسپنسیشن کے لیے اور ججز کی حفاظت کے لیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے اور ہم سب آئندہ آنے والے کسی بھی پریشن کو پوری طرح اس کا مقابلہ کریں گے جب آپ ایک رو پھونکتے ہیں جب تیس جسس کی طرف سے یہ پیغام جائے گا تو ڈیفنیٹلی معاملات بہتر ہوں ناظرین کل سپریم کورٹ کا ساتھ رکھنی لارجر بینچ ججز کے خط کے معاملے پر سماعت کرنے جا رہا ہے حبیب صاحب سے بات کرتے ہیں کہ کن نکات پر بات کی جائے گی اس سماعت میں حبیب صاحب کن نکات پر ججز جو ہیں وہ اس سماعت کو لے کر آگے بڑھیں گے اور کس طرح سے یہ معاملہ آگے چلے گا دیکھئے سب سے پہلا معاملہ تو یہ میرا خیال ہے کہ کل یہ اس بات کا تیعن ہوگا کہ اس میں پارٹیز کون کون ہیں کیا ادلیہ پریک کون کون ہیں کیا خود سپریم کورٹ ہی اس کی فریق ہے چیف جسس اس کے فریق ہیں کیونکہ خط تو انہیں لکھا گیا ہے یا پھر حکومت اس کی فریق ہے پہلے تو یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے فریق کون کون ہوتے ہیں اور ظاہرہ وکلا کی بہت ساری باڈیز بھی اب چلی گئی ہیں تو وہ کیا کہتی ہے ایک تو پہلے یہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اس خط کے اگر مندرجات میں دیکھیں تو اس خط میں ججز نے بتایا ہے چھے ججز نے کہ وہ پہلے کن کن لوگوں سے مل چکے ہیں یعنی وہ سابق چیف جسس سے بھی مل چکے ہیں عمرہ تابندیال صاحب سے جسس اجاز الہسن سے بھی مل چکے ہیں اور جسس آمر فاروق صاحب سے بھی مل چکے ہیں ان چاروں کی حیثیت جو ہے ان سے جو ملاقات کی حیثیت ہے وہ کیا ہے اور شاید کوئی عدالت میں یہ بھی پوچھ لے کہ جناب آپ سب لوگ اس عدالت کے بڑے ہیں ان ججزوں کے بڑے ہیں تو آپ لوگ پچھلے ایک سال سے خاموش کیوں ہیں بات کیوں نہیں آگے بڑھے یہ بڑا سنجیدہ سوال تیسری بات یہ ہے کہ کیا ججز کو بھی بلایا جائے گا کیونکہ ہماری سپریم کورٹ میں یہ روایت تو پڑ چکی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے خود اپنا مقدمہ بھی لڑا خود جسس قاضی فائزیس کا اس کی دوسری مثال ہے اب کیا ججز کو بھی بلایا جائے گا یا ججز کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے وکیلوں کو بھیجیں اور پھر یہ ہے کہ جو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ کیونکہ ججز سے توہین عدالت ہوتی ہے اس میں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ توہین ہوئی عدالت ججز کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ججز کو تھرٹ کر کیا گیا ہے یا ججز کو کوئی ترغیب و تحریص کا حدث بنایا گیا ہے تو اس معاملے کا تائین کرتے ہوئے کہیں عدالت اس طرف تو نہیں چل پڑے گی ٹھیک ہے کہ پہلے اپنے ججوں کو ٹک ٹکی پہ کس لو تو ابھی بنیادی سوال جی بنیادی سوال یہ ہے اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ شاکت صدیقی صاحب کبھی اب جب عدلیہ کے سامنے معاملہ آیا تو اس فیصلے کو ختم کر دیا گیا لیکن ان کو دوبارہ بھی نہیں سنا گیا دوبارہ انہیں بحال لے کیا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو چلیے اب ایک گزر گئی نا بات یہ بات تو موجودہ ہے اور ججز نے خود اس پہ فیصلہ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کل جب یہ کھلے گا جب یہ کیس شروع ہوگا تو بہت سارے ایسے نکات بھی ہمارے علمے ہیں گے بہت سارے شاید ایسے واقعات بھی ہمارے علمے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے تو صورتحال جو ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کمپلیکس ہوگی چلے گئے اور نئی کہانیاں کھلیں گی اور نئی کہانیاں کھلیں گی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے مسئلہ یہ ہے پھر ایک اور اہم بات بھی تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بینچ سے پتا چلے کیونکہ آزم نزیر طارد صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں انہوں نے باہر آ کے یہ تاثر دیا تھا چند دن پہلے کہ یہ متفقہ طور پر تیہ ہوا ہے کمیشن بنے گا لیکن اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ اس کی محض تجویز آئی ہے تو یہ متفقہ کمیشن تھا یہ سمجھے آزم نزیر طارد صاحب کی غلط فہمی تھی ان کی خوشگمانی تھی یا ان کی غلط بیانی تھی اس کی وضاحت تو کل عدلی ہے اس کی وضاحت بھی کل ہونی چاہیے کہ ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ایک سینئر جج سا وہ آخر ان کا نام آیا پھر انہیں واپس لینا پڑا اپنی نومینیشن تو کیوں اور کیا اس پر بھی بات ہوگی کہ بارے ثبوت کس پر ہوگا دیکھئے بارے ثبوت ڈیفنیٹلی الزام لگانے والے کے سر پر ہوتا ہے لیکن اس پرٹیکلر کیس پر ثابت کرنا کیا آسان ہوگا دیکھئے اس پرٹیکلر کیس پر یہ بات ثابت نہیں ہوتی اس میں جج صاحب کو عمومی طور پر اس میں جج صاحب کی کہی ہوئی بات کو حتمی سمجھا جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا ایک جج صاحب نے کہا ہے کہ مجھ پہ یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے تو اب دیکھیں نا جب جج ریکیوز کرتا ہے یعنی جج کہتا ہے کہ میں نے یہ مقدمہ نہیں سننا اب اس کی وجہات کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ میرے بچوں کا کیس ہے یا میرے عزیز کا کیس ہے میرے دوست کا کیس ہے ٹھیک ہے اس یا مجھے ڈرائیا گیا ہے یا مجھے دھمکایا گیا ہے یا مجھے سفارج کی گئی ہے تو اس لیے میں یہ کیس سنتا ہی نہیں ہوں تو لہٰذا ججز کا اس معاملے میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو حتمی سمجھا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسلامباد ہائی کوٹ کے ججز کا یہ بدرجہ اولا استحقاق ہے کہ ان کی کہیو بات کو درست سمجھا جائے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ونس فر آل سیٹل ہو سکے گئی ہے معاملہ دیکھیں یہ جو ونس فر آل کبھی بھی سیٹل نہیں ہوتا دنیا میں ہمیشہ ایسی قوتیں اور پاریسان میں رہیں گے کہ جہاں کچھ نہ کچھ اثر ڈالتی رہیں لیکن ہسلہ شکری ہو سکے گی ہسلہ شکری ہوگی ہمارے ججز کو ہسلہ کرنا پڑے گا اور انہیں بھی اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا دوسرا ایک سپریم کورٹ کے حوالے سے اب آپ نے بات کیا تو میں ایک ریسنٹلی ایک ڈیولپنٹ جو آج ہی تخلیق ایک فیصلہ آیا ہے وہ ہے اتاول اقاسمی صاحب کے حوالے سے کہ ان کے اوپر جو سابق چیف جسٹس ساکر منصار صاحب ان کی سربراہی میں یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے اقربہ پروری کی ہے پاکستان ٹی وی میں رہ کے سرکاری ٹی وی میں رہ کے اور بڑے پیسے انہوں نے ادھر ادھر کر دیئے دیکھئے اتاول حق تاسمی صاحب کی وجہ سے پاکستان بیشتر پاکستان جو ہے اس وقت جو زندہ پاکستان ہے وہ عدب سے آگا ہے جو ہمارے زندہ عدیبوں میں سے ایک وہ ہے جنہیں لوگ لک اپ کرتے ہیں ان کا لکھا ہوا بھی عدب ہے اور ان کے بارے میں جو جس طرح توہین امیز اس وقت الزامات لگائے گئے اور جس طرح جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اگلے بینچ نے ان کو رفع کیا ریویو میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی فتح ہے نائنصافی کے خلاف اور میں سمجھتا ہوں کہ علم و عدب اور فن بھی اتاول حق تاسمی صاحب کا یعنی یہ اس کی بھی فتح ہے جو کسی بھی تمغے سے زیادہ ہے اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے آئندہ آنے والوں کے لیے اور موجودہ بھی کہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے آپ اتاول حق تاسمی جیسے لوگوں کو جب اس طرح ان کا مزاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل مزاق آپ کا اڑتا ہے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاغ تفسرے اور غیر جانبدار تجزیعے لے کر آتا ہے موسیقی موسیقی